آنکھ کھول کے گسے میں چہرہ کھو اٹھا کے اس مہدیس کی طرف دیکھ کر سر کے اشارے سے لا وہ موں سے کچھ نہیں کہتے سر ہلا رہے ہیں وہ مہدیس نہیں سمجھا شاگرد نے سمجھایا کہ یہ حدیث غلط ہے سند بھی غلط حدیث بھی غلط ہے مہدیس زد کر بیٹھا کہا ڈونگ ہے تمہارا یہ مہدیس یہ فقیر ڈونگ کر رہا ہے میرے پاس میرے استاذ نے مجھے لکھوایا اس کے استاذ نے اسے پڑھوایا اسے اس کے استاذ نے پڑھوایا سند درست ہے حدیث درست ہے کیسے کہہ سکتا ہے یہ فقیر کی حدیث غلط ہے جب اس نے بحث کر دی تو یہ اولیاء ہیں کوئی نہ چھیر نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کا عقیدت ہو تو درک ان کو ید بیدہ لیے فرتے ہیں اپنی آستینوں اللہ والے تھے حضرت روز گسے میں آگئے اور دو زانوں میں تھے تھے آپ نے کہا یا مہدیس یہ حدیث بیان کرنے والے تو کہتا ہے کہ حدیث کتاب میں لکھی ہے اب میں تیری مانو یا فنزر الہنات ہوا محمد قائم ما قلتو حاضا اب میں تیری مانو یا میرے نبی کی مانو کھڑے ہو جائے کھڑے ہو کر کا محدث دیکھ یہ رسول اللہ کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث میری نہیں ہے اب میں تیری مانو یا میرے آقا کی مانو وہ محدث پلت کے دیکھتے ہیں کھڑے ہو گئے سامنے رسول اللہ کا رکھ زیبا ہے قدموں میں گر کرے کہ قربان جاؤں اے روس تیرے قدموں پر اب تک حدیث پڑھائی تھی حدیث والے کو نہیں ملاتا یہ پہلا بندہ ہے جس نے حدیث بھی پڑھا دی حدیث والے مصطفیٰ سے بھی ملاتا نارے تقدیر نارے رسالہ عظمت شان مصطفیٰ ان کے حال یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں تصویر یار کو بسائے رکھتے ہیں سر چکائیں جب روس کا حال یہ ہے تو ولیوں کے سردار عبدالقادر کا کا حال کیا ہو اولیاء ہے وہ جو دل میں عشق نبی کو بسائے رکھتے ہیں وہ مدینہ دل بن جاتا ہے کشتہ یار بن جاتے ہیں وہ جب چاہے تب جنوے دیکھ لیں لیکن زمین پہ بڑی نرمی سے چلتے ہیں بڑی آجزی سے اور پھر آگے فرمایا واللزین اذا انفقو اور جب خرچ کریں لوگ سمجھتے ہیں کنجوس ہیں نہیں نہیں لوگوں تم تو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہو نام نکلے پوسٹر میں نام آئے موبائل میں پھوٹو نکلے ایڈوٹائیز ہوں اس نے اتنا دیا یہ جو ہے نا اولیاء یہ ایڈوٹائی نہیں کرتے تم اس لیے ایڈوٹائی کرتے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ دنیا واوا کرے اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا نہ چاہے رب چاہے کہ میرا بندہ تو کیا کرتے ہیں ازا انفقو جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفو اسراف بھی نہیں کرتے حد سے زیادہ بھی نہیں بڑھتے یعنی اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ضرورت ہے کسی کو دس روپیے گئے اور ضرورت سے زیادہ اسے اتنا دے دے کہ اس کی ضرورت نہیں اور خود محتاج ہو خود دوسروں سے لینے والا بن جائے اسراف قرآن نے فرمایا دکھاوے کے لیے اور نام نامی کے لیے دنیا کی واہ واہ کے لیے جو روپیہ خرچ ہوگا وہ اسراف فرمایا کہ وہ اسراف والے اللہ کو پسند نہیں ہے تو یہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے دکھاوے نہیں کرتے دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بائیں کو بھی پتا نہیں چلتا دیتے دائیں سے ہیں بائیں کو بھی پتا نہیں چلتا لم یسرفو ولم یکترو اچھا اسراف بھی نہیں کرتے کم بھی نہیں دیتے یہ بھی نہیں کہ سامنے والا محتاج ہے وہ بار بار سوال کرے اور یہ بال بال بچا بچا کے دیتا رہے تو فرمایا حال یہ ہے کہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوس ہی کرتے ہیں بلکہ بینظالی کا قوامہ دونوں کے بیچ میں لیمیٹ پر کھڑے رہتے ہیں جو حد شراح ہے اس پر کھڑے رہتے ہیں وہ نہیں عثمان غنی کوئی حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اتنا چاہیے حضور نے فرمایا عثمان کے پاس چلا جا وہاں گئے تو وہی کوئی نمک بمک زیادہ پڑ گیا تھا کھانے میں لونڈی سے جگڑا کر رہے تھا اس نے سوچا جو نمک پہ اتنا جگڑا کرے وہ مجھے کیا خات دے گا واپس آگئے پھر حضور سے سوال کیا حضور نے فرمایا جا عثمان کے پاس دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ کوئی ڈیا زیادہ جل رہا تھا تو اس پر جگڑا کر رہے تھا دیکھا وہ اتنی بات کے لئے جگڑا کرتے ہیں تیل زیادہ جل رہا ہے مجھے کیا دیں گے تیسرا دن ہوا تو حضور نے فرمایا جا تو صحیح یہ نہ دیکھ کے عثمان کر کیا رہا ہے ذرا مل تو صحیح حمت بنا کے چلا گیا دروازہ کٹ کٹ آئے عثمانِ غنی نے کھولا کون ہے اس نے کہا بھئی مجھے حضور نے بیجا ہے بکھاری ہے کیا کہا حضور نے بیجا ہے حضرت عثمان کہے ایک روایت میں چالیس ایک میں ستر ستر اونٹ نہ اٹھا سکیں اتنی خزانوں کی چابیاں تھیں گدام گداموں کی چابیاں چالیس اون روایت آئی وہ ساری چابیاں اٹھا کہ اس کی جولی میں نال اب وہ کتھے برے ہوئے لے جا اس نے کہا جب آدمی یار لیے کے لیے اتنا جگڑا کرے نمک کے لیے اتنی باتیں سنائے اس نے کھڑے ہوکے سوچا اب گدیس اپنی جگہ آتے ہیں اس نے کھڑے ہوکے سوچا آج آباد میں سب کچھ دے دی ہے اس نے کہا اے بھائی دو دن سے آ رہا ہوں گا یہ یہ حال دیکھا ہے مانگتے ڈر لگ رہا تھا شرم آ رہی تھی اتنا کنجوس مانگوں کیا تو نجانے کیا کہے عثمانِ غنی نے مسکرہ کے کنادان تو عاشقوں کے مزاج کو جان نہیں سکتا اسے ڈانک رہا تھا وہ اپنی ذات کے لیے تھا وہ اپنی ذات کے لیے تھا اور یہ میرے حبیب نے بیجا ہے سب کچھ تو میرے مصطفیٰ کا ہے سارا کچھ تیرا ہے نبی کس کو بیجے عثمان کا کچھ نہیں سب میرے مصطفیٰ کا لے جائے پیر پتھان تھے پیر پتھان شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ فقط پنجاب میں ان کی مزار ہے پیر پتھان ان کا لقب ہے کئی لوگ ہمارے کچھ کے کچھ صوبے گجرات کے صوبے کے لوگ ان کے مرید ہیں سلسلہ واب ان کے خاندان سے وابستہ ہے کئی لوگ ہیں راجستان میں کئی لوگ ہیں شاہ سلیمان تونسوی ان کے کھیت کھلیان تھے خرج دیکھئیے تو کھیت کھلیان تھے یہ جو گنہ ہے سیلری اس کے بھی کھیت تھے باجرے کا کھیت تھا چاول کے کھیت تھے کچھ اور چیزوں کے بڑے بڑے واریاں اور کھے امیر پیر تھا تو نوکر چاکر رات کو چوکی داری کرتے تو وہاں کے دیہاتی لوگ کیا کرتے آدھی رات ہوتی تو اونٹھا اور جانور کو چھوڑ دیتے وہ جا کے کھیت کھلیان کا صفایہ کر کے آ جاتے تو روزانہ نقصان ہوتا مذرک گصے ہو جاتے خادموں پہ شرم نہیں آتی اتنا گنہ خراب ہو گئے اتنا یہ ایک ایک پئی کا حساب لیتے ان سے تو خادم نے جا رہا میں سوچا کیا کریں رات کو نید آ جاتی ہے تھنڈ کے جونکے ہیں اور پیر صاحب گصے ہو جاتے ہیں تو ایک دن حضرت پیر پتھانے کا تم لوگوں سے چوکی صحیح نہیں ہوتی آج مسلح چٹائی لے کے پہنچو میں خود چوکی کرنے آ رہا تو خادموں نے کہا ہم فری حضرت کو مسلح بیچ اس میں کھیت کے بیچ میں جو کھلیان تھا بچا دیا کھرے پر مسلح بچ گیا حضرت مسلح بچا کے نماز میں شروع آدھی رات گزری تو بزرک کے پاس کچھ کیفیت تھی یہ جو اولیاء ہے نا وہ نہیں حدیث پا کہ اسی کے ماتاتی میں اولیاء کو کچھ لیمیٹ ٹیم دیا جاتا ہے اس لمحے میں جب ولی بیٹھتا ہے تو دنیا کا حال نہیں دیکھتا وہ ایک ہی دن میں ہوتا دن ایک رہتی ہے اس دن میں یہ بیٹھے تھے تو اچانک اونٹ کی آواز اور پاؤں کی آواز لوگوں کے شور وہ جو جانور چھوڑے تھے سننے میں آیا تو بزرک اس دن میں بیٹھے تھے وہ جو دن سجی رہتی ہے اسی دن میں تھے نبی اللہ کی دن میں بیٹھتا ہے ولی نبی کی دن میں بیٹھتا ہے ولی نبی کی دن میں بیٹھتا ہے اسی دن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آواز سن کے کہ کون ہے وہ اپنی دن میں کا کون ہے میرے کھیت کھلیانوں میں آنے والا وہ تو اس کا دیہاتی تھا اس کا نام محمد تھا اور دیہات میں لوگ محمد کو محمد کہتے ہیں وہ پنجابی بھی تھے دیہاتی بھی تھے تو اس نے دور سے کہا کہ گبرانہ میں محمد ہوں محمد ہوں اس نے کہا میں محمد ہوں وہ ایک دن میں بیٹے تھے بس اتنا کہنا تھا بذر کی چیخ نکل گئی کہا اگر محمد آیا ہے تو سارے کھیت چرالیں سب دے رہا ہے صبح ہوئی تو کھیتوں کا صفایہ کچھ نہیں بچا خادم دوڑے دوڑے آئے کہا سائیں ہم تو آدھا کھیت بھی نہیں کھناتے کچھ نقصان ہوتا تم نے تو پورا صفایہ کر دیا مذرگ نے مسکرا کہ کہا کیا کروں میرا محبوب آیا تھا ایک دن سجی ہے سبحان اللہ تم یسرفو ولم یکترو بین ذالکہ قواما یہ اولیاء ایسے اولیاء اللہ والے یہ ہے جن کے دل حضور کا تواف کرتے ہیں جن کا جسم نبی کی سنتوں کا تواف کرتا ہے جو پرے کرے سنت ہوتے ہیں یہ اولیاء ہیں اب ان اولیاء کے لئے مولانا روم کو سنیے درجے کیا ان اولیاء ہیں حضرت مولانا روم مسنری شریف میں فرماتے ہیں امت سے یہ جو اولیاء اب ان کے درجے فرمایا ان کے مقام ان کی عظمتیں ان کی رفعتیں یہ ہیں جن کے دل حضور کا تواف کریں جن کے جسم سنت نبوی کا تواف کریں ان کا حال یہ ہے فرما ان کا حال یہ ہے کہ تیر نکل جائے کمان سے بندوق بولی نکل جائے بندوق سے دنیا کی کوئی طاقت نکلی کمان سے تیر کو موڑ نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت بندوق سے نکلی گولی کو واپس ڈال نہیں سکتی اگر کوئی موڑ سکتا ہے تو صرف اللہ کا ولی ڈال بہشب شہر آگے امت سے فرماتے ہیں تم سنو لو لو خالی اتنا نہیں ہر کے خواہی ہر کے خواہد ہم نشی با خدا نشی ندر در حضور اولیاء فرمایا اے امتیو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رو برو بیٹھیں اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کے رو برو بیٹھیں تو دنیا میں صرف کچھ دل ایسے ہیں آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ مَادَنُنْ وَمَادَنُ تَقْوَا قُلُوبُ الْعَارِفِي ہر چیز کے لئے کھانے ہیں خزانے ہیں اگر تقوی کا کوئی خزانہ ہے تو اللہ کے ولیوں کے دل خزانے ہیں مَادَنُ تَقْوَا وَاہُمْ قُلُوبُ الْعَارِفِي مولانا روم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ ہم نشینی خدا سے کرو ہم مجلسی خدا سے کرو اللہ کے ہم مجلس بنو حضور کے ہم مجلس بنو تو اے لوگوں دنیا میں کوئی دل ایسا نہیں کہ جس کے گرد بیٹھ کر نزت یار نصیب ہو اگر کوئی دل ہے تو اللہ ولی اللہ والوں کے دل ان ولیوں کے گرد بیٹھ ہو وَاہُمْ سبحان اللہ گرد سنگے سسنگے سسنگے مرمر شوی جنب صاحب دل رسی گوہر شوی اگر تو سنگے مرمر جیسا قیمتی بن جائے ایٹالین پتھر بڑا قیمت ایٹالین مرمر سے بھی آگے نکل گیا مارکیٹ اور ایٹالین کی ایٹالین کی خوبی یہ ہے کہ سو ٹکڑے بھی ہوں تو کاریگر اگر جوڑ دے تو اس جیسا کوئی مضبوط نہ ہو ٹوٹ چکا ہو اگر تو سنگے مرمر جتنا قیمتی بن جائے مارکیٹ میں اور ایٹالین کیسا ٹوٹ جائے مارکیٹ میں کوئی دلیا کی طاقت تجھے جوڑ نہیں سکتی ہاں اے بندے اپنے دل کو کسی اللہ والے کے قدموں سے جوڑ دے اگر اس سے جڑ جیا تو گوھر بن کر چمکے گوھر بن کر چمکے مولانا روم آگے فرماتے ہیں کیمیاں پہ دکھر عزمشتے گلے دوسا زنبر آسکانے کاملے کیمیاں پہ وہ دھاتو جو لوہے کو لگ جائے تو سونا بنا ڈالے بس ٹوٹ میں مثال سمجھ لیں کیمیاں وہ دھاتو پارس جو کسی لوہے کو لگ جائے تو نرے لوہے کو کھرہ سونا بنا دے فرماتے ہیں اے لوگو یہ جو اللہ کے ولی جن کے دل مادل و تقویہ ہے جن کے دل کشتائش کے نبی ہے جو تن من کے پاقیزہ حسدیہ ہے یہ وہ کیمیاں کہ اگر لوہا کوہا دل پتھر دل بھی ان سے مل جائے تو اللہ والے اس کو بھی ہیرہ بنا دے سبحان اللہ موین الدین عجمیری پہنچے تھے داتا گنج بخش کی بارگاہ میں تو لوگوں نے پوچھا کہ گنج بخش کے حضور صلو ایک سال گزار دیا کیا پایا ہے تو جواب دیتے ہیں گنج بخش فیضات مظہر اللہ اللہ وہ خدا کے نور کا مظہر آتم ہے ولی مظہر آتم ہے گنج بخش فیض آل مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کامل آرہ رہنم اسی لئے فرمایا کیمیاں یہ کیمیاں ذاتیں ہیں اگر اس سے تو مل جائے تو یہ وہ چنگاری ہے کہ جسے لگ جائے اسے بھی مہتاب و آفتاب بنا رہا یہ علیاء جن کی عظمت قرآن نے بیان ایسے لوگ فرمایا ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبے یہ دیئے ہے کہ جس کھرے کھوٹے کو اگر اپنا لیں کھوٹے کو ارے وہ کھوٹا ہی تو تھا چوری کرنے آیا تھا جبے کی وقت کا عبدال بنا کھوٹا ہی تو تھا آیا چوری کرنے تھا عبدال بنا اور خزر سے کہتا ہے میں تو چور ہوں کا تھا ہے نہیں تھا جب سے عبدال شادر نے کہ دیا عبدال ہے تو عبدال یہ زبان ایسی ہے کہ تیر نکلا ہوا بھی واپس کرنے اسی لئے مولانا روم فرماتے ہیں ان کی سنگت اور صحبت یک زمانہ صحبت بار اولیاء بہتر از ست سالتا بیریاء ان کی صحبت ایک سیکن بھی مل جائے ایک لمحہ بھی مل جائے ان کے حضور نصیب ہو جائے تو اے لوگو سو سال تم نفل پڑو بیریاء اللہ کو پانے کے لئے لیکن سو سال کی رکعتوں کو پڑنے کے بعد جو منزل تیہ نہیں ہوتی یہ ایک سیکن میں اللہ کا ولی منزل پار کر سبھانے سارے رسالہ اولیاء قدام یہ مقام اولیاء آگے مولانا روم فرماتے ہیں بات حضم تو نہیں ہوگی لیکن روم دل را جانی دے دلدار کو فرمایا عظم تو نہیں ہوگی کہ ایک لمحے میں سو سال کی منزل تیہ نہ ہو وہ ایک لمحے میں کر واتے ہو ہی نہیں سکتا لیکن رومی کہتے ہیں سن مولوی بھی نہ رکھا سو سال کی عبادت جو دہلیز تک نہ پہنچائے ولی کا ایک لمحہ منزلیں پار کروا دے یہ بات حضم تو نہیں ہوگی رومی کہتے ہیں حضم تو نہیں ہوگی لیکن میں مشورہ دیتا ہوں حضم کر سو کتابوں کو آگ میں ڈال دلیلیں تو وہاں سے ملتی ہے کوئی کتاب کی بات نہ سن سن تو خالی اتنا سن کہ اپنے دل کو کسی ایسے سے ملا کے تو دیکھ دل کا ملنا نہیں میں وقت کا رومی تھا جلال الدین تو تھا لیکن مولا روم نہیں بنا تھا علم تو میرے یہاں دلیل پر تھا میں سب کچھ تھا ہزار کتابوں کا عالم تھا لیکن اس وقت تک منزل نہ ملی جب تک شمس تبریز ایزا کوئی دیوان مل تمام آزم ابو حنیفہ کسی راہ بیٹے ہوئے فقیر کے پاس بیٹے وہ فقیر جو بغداد کے جنگلوں میں جوتا نہیں بینتا بشر الحافی وہاں بیٹے لوگوں نے کہا کیا رکھا اس کے بعد فرماتے سنو کتابیں مینے پری ہیں قرآن کا عالم میں ہوں لیکن قرآن والے کو مجھ سے زیادہ یہ جانتا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی ان کی عظمت ہمارے سینوں میں سلامت رکھے ان علیہ کی جو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو خطا خامی کہنے سننے میں ہوئی ہو اللہ اسے معافی دے صحیح کو قبول فرمائے وما علیہ نا موسیقی بلدی نہ دیکھو اب تو بسے ہوئے ہوئے ہیں آخری میں ہمیں گارا میں کیا گویاں دیکھو آخری میں ہمیں گارا میں کیا گویاں آزے تھے اب تو بسے ہوئے ہوئے ہیں بلدی نہ دیکھو اب تو بسے ہوئے ہیں جالیاں دے تو کے دیوارا بڑا پہ بھرمو جالیاں دے تو کے دیوارا بڑا پہ بھرمو آخری میں ہمیں گارا میں کیا گویاں ہمیں گارا میں کیا گویاں آزے ہوئے ہیں جالیاں دیکھو اب تو بسے ہوئے ہیں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے مجھے واپس کر دے مجھے واپس کر دے مجھے واپس کر دے کہ ہی بھول ہے کہ مدینہ دیکھو اب تب سے کہ ہی بھول ہے کہ مدینہ دیکھو کہ مدینہ دیکھو مکرد ایک خاص مہمان خصوصی صدر جرسہ حضرت علماء الحاد سید عمد شہباوہ کہ ہوں کتاب لاکرے دعوت بندو سے کہ پنج نورانی بیان سے پانجی دلیں کے زیہ بخشے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء الحمد للہ الحمد کثیرا کثیرا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفی بشیرا و نذیرا علیه وعلا آله وآصحابه وعولیاء امته اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آله وآصحابه و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمًا وَقَالَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبَرَارِ وقال جل جلاله فاطر السماوات والأرض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلمًا وَالْحِقْنِ بِالسَّالِحِينَ صدق اللہ القلی العظیم لائقِ عزت و شرف سعداتِ کرام علماءِ عزام عاظرینِ محترم السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْقَاتَهُ صاحبِ عُرْز حضرتِ سیدنا وَشَيْخُنَا حضرتِ عبدالکریم قادری رفاعی رحمت اللہ علیج بابرکت موقعِ مَتْحِي ہی عظیم الشان جشن جو احتمام ہمیشہ جے معمول جے مطابق کرے میں آئے ہوئے اج جو ہی جو کو جشنِ نورانی ہے ان جشنِ نورانی جو استحارائیں دٹھاؤنا پیپلیٹ وغیرہ جکی نکرین تاو دٹھاؤنا انہیں مکنا تھی پہلا خطیب حضرت مولانا صدیق صاحب پر ان حوالے سے اشارتاً کلام فرمایا کہ عنوان بوئی اکڑو عنوان ہے اکڑو وشے مقام اولیاء کہ اللہ جے محبوب انہیں اللہ جے مقرب بندے ان جے پیارے ولی جو مقام کرو تو ان تعلق سے مولانا صاحب ولی جی پہچان ولی جو نشانیوں انہیں آخر میں اولیاء اللہ جے مقام و مرتبہ جے تعلق سے بیان کیا ساتھیں ای پڑو عنوان ہے ضرورت اولیاء مکہ مختصر وقت میں فقط ان متح ارض کرنو ہے کہ اللہ جے پیارے بندے جی ضرورت کرو ولی جی پہچان انہیں ولی جو مقام آئیں سونی گڑا جو کو اللہ ہوا رہے جی ضرورت ہے ان ضرورت کے قرآن و سنت جی روشنی میں پاں تھوڑی کوار سمات کری قلعہ کھانے پانکیں لگے تو کہ رکھے باری تھی ہینوں جو کوئنی آنے باری لگے تو لگ بگا ہی دو وگیں وٹا تھی بیٹھا آئے ہو انہیں مولانا صدیق صاحب جی تقریر پوری تھی انہیں پانکیں تھی رکھے بج بئی ہے کی تو آنوں ماحول کے نیرے کرے انہیں ان جے مطابق انشاءاللہ ٹونکے وقت میں مضمون کے سمیٹی جی کوشش کریں دوستے اللہ جے محبوب بندیں جی ضرورت اگر اسی قرآن کریم کے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے فرامین کے پڑھوں تو قرآن و سنت سے یہ چیز سمجھا جیتی کہ اللہ جے ولی جی ضرورت اللہ جی کل کائنات کی مخلوق مخلوق جو کو اللہ جی زمین متے آباد ہے جس کی پر مخلوق زمین متے موجود ہے انہر مخلوق کے اللہ جے ولی جی ضرورت انہیں عید پائیں چونکے رکھے آنے آئیں سننی آئے ہو انہیں آنکھیں ٹھیک لگے سے چون بیا محروف چین باں کے تی ٹھیک لگے سے نائے ان متے حدیثوں موجود اللہ جے پیارے بندے جی ضرورت احادیث کریمہ جی روشنی سے اگر نیرے ہو اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی تا کہ بہم تن سرون یہ اللہ جی پیارے بندے جی جماعت ہے نا حدیث میں الگ الگ بولیں کہتے حدیث میں حضور چہتا کہ اللہ عبدال عربعون کہ تے کہ اللہ عبدال سلا سن کہ عبدال چاری یا تری یا اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہتا کہ ای جو کو خدا جا محبوب بند آئین انہی محبوب بندیں جی برکت ای ہوئیتی کہ انہی محبوب جی برکت سے اللہ آمت ورسات ورسات ہوئیتی یسقا بہم الغیش ایپن حدیث تے الفاظ نہیں اور ورسات جی ضرورت کہیں کہیں انسانیں کے ضرورت جانوریں کے ضرورت زمین مت تا ورسات زمین مت اللہ جی طرف سے نازل تھی تی صدق اولیاء اللہ جو یسقا بہم الغیش چاک لفظ نہیں بہی حدیث میں بہم تمتورون پڑھائے ہوئے انہ جلیت حدیث مبارک آکے پڑھ دا تو حضور چہتا کہ انہی مبارک جو کو نفوس قدسیہ آئی انہی جی برکت سے آنکھ مدد پڑھ ملیتی آنج دشمن مطی آنکھ مدد پڑھ ملیتی انہی ای او مقدس جماعت ہے کہ جن مقدس جماعت جی برکت سے آمت آتی بلاؤں پڑھ ختم دیئے تی اللہ وارج ضرورت اللہ جی زمین مات موجود جکی پڑھ مخلوق انہی ملی کی ہے یہ جو کو ضرورت اولیاء جو عنوان بے مانو ہیں ان تعلق سے ہکری چیز انہی پاک لمی چوڑی جو انہی گفت کو نائے کرنی آئیں ای درج جانا کہ انہی بارو وجن کے آیا ہی لکھے کوکڑ کوچھا دا ای رو نہ تین دو ہتری شک مون جی مجھے رہا پنا ہے ٹوکے میں سمی تین دا دیں ہکری عام ضرورت ہے جو کو کل کائنات کی اللہ مخلوق خدا محبوب بند ضرورت ہے انہی ہکری ضرورت اصان کی اللہ محبوب بند ضرورت اصان کی ہے کہ اصالہ کرے زندگی مجارہ ہدایت جو قوئی ضروری چیز ہدایت کتنی والی نعمت ہے کہ اصان کے نماز جی ہر رکعات میں یہ حکم دنے میں آئے ان کہ آئیں اللہ وٹ ہدایت جی دعا کرے اے دن السراط المستقی ہدایت جی خدا پانک قیمت سمجھائے تو کہ ہدایت کتنی وڈی نعمت ہے کہ آئیں بھلے کلمہ گو آئیو آئیں بھلے قبلہ رخ و بیلہ آئیو آئیں بھلے پاک ساک بظاہر آئیو باوجود باوجود اللہ بھارگاہ میں آیا پڑ ہدایت کی طلب کری دار تو جہاں سودی انسان زندہ آئے تو ان کے زندگی جی مجارہ ہدایت جی ضرورت انہ ہدایت جی اگر آئی مانا نے ترجمہ کے پڑھو تو الگ الگ گھنے مانا ہوئیں پاک وقت کے بچائے مختصر الفاظ میں اگر نیر ہدایت جی آسان مانائی ہے کہ بند اللہ جو محبوب بنے دیکھو کلمہ کو انسان ہے ان کلمہ کو انسان کے اللہ جو قرب ملے رب جی معرفت ملے تو ایجر خدا قرآن مزید میں زندگی لا کرن ہدایت ضروری لازمی چیز ہے ہدایت جد عیدی وڈی نیامت ہے تو قرآن مجید اصان کی تعلیم بھی تو کہ جو کو سیدھی رہ ہدایت کی مانا سیدھی رہ جی نا ہدایت ہدایت حاصل کرے اللہ سودی پجن ہوئے اللہ سودی پجن ہوئے تو قرآن جو ترجم ہوئے تھوڑی پار علمت غور کری کہ پانجہ اہل سنت والجماعت جاج ترجمہ کرے والا ترجم کیوں اہل 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 کچھ میں ترجم مکنی ہوتی کیوں ہوئے پانجہ ان کے غلط نہ چوندہ تھی کلا کے سننی علماء پر کیوں ہوئے ہر انہی جی ترجم جی مجارہ ترجم ایک انزل ایمان کے پڑھو اعلا حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریل رحمت اللہ تعالی او ترجم ایک کیوں کہ اے اللہ تُو اسا کے سیدھی را مت حلائے وطار انہ حلائن ان میں فرق ہے ایک لو مارو ہے اہل اورش میں آیو 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 ہاڑے ان کے یہاں تھی یا بوج ویانو یا مڈای ویانو 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 ان راہ جو راستے جو ویانو بیرادر موطرم سید علی ساکھے بابا موکی بوج یا مڈای ویانو 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 حta ویانو اگیا بیار ستا اگیا ہاںٹیوں گھونٹیوں آوئی ہوں تو وری بیراندر محترم کے فون کے چاہانے کی کہیاں تو یہ انہا پڑھ انتھائی سکے کہ بھئی تو فلاں ٹھیکاں نے پڑھوئی تو انہا ہی کر ہیڈا آلے ہوئے وہ اگیا ونی نے انہا راستہ پھٹدا ہوئے منجھے تو چھہلے باکھے وہ چاہے کہ باوہ انہا میرے بار نہیں کرے وہاں ہوں ہتہیں وہ بھی رہاں دو کوک اکڑے اور کیتے مارو کے حال آئے ان کے موں کے اترے سوڈی پہ جائے لے اور یہاں ٹھیکے مارو کے حال آئیں او انہی راہیں جو گوئیوں انہی راستے ماتے ونیلو بیو اور یہ ونیلوارو ان پٹھی آلے ہوئے اور ان کے پٹھے جی ضرورت نہ رہی اوڑا اوڑا بھٹکے جی ضرورت نہ ہوئی کرے لے کہ انہی ان بیروں اکڑوں نمائندوں موجود ہیں نمائندوں موجود ہیں تر رب عسا کے چینک اے زمان جا عام انسان اے دین السراط المستقیم ان سیدھی راہ متے اگر توقع حلنو اے نا تو موجی بارگاہ میں نمائندوں حاصل کرے جی دعا کر کہ سراط اللذین ان امتہ علیہم اے اللہ ان سیدھی راہ متے مو کے حلائے وارو خوصل آدم اتا کر مو کے غریب نواز اتا کر مو کے احمد رضا اتا کر مو کے عبدالکریم اتا کر کہ ای مڑے زمین مرتے تو جا نمائند آئی اگر او اکھ بند کرے انہیں انہی پوٹھیا حلدوں سے تینی جے نقش قدم جی برکت سے مو کے یقینا تو جو قرب نصیب تھی دیں تو زندگی میں پر انسان کے اللہ جے ولی جی ضرورت کہ بغیر ولی جے سہارے جے بغیر ولی جے رہنمائی جے بغیر ولی جے نقش قدم جے انسان کڑے پن سراط مستقیمتی تو ہی ایسا کہ زندگی میں ضرورت ہے انا زندگی پٹھیا موت ہے ولی جی ضرورت تو قرآن سنچ پانے رہی ہوں تجڑے سجی زندگی ولی سجی زندگی جو کو اللہ پاک زمین متے پنجا سو ورنجی جتری پڑھنے ان زندگی میں پر خدا جے محبوب بندے جی ضرورت ہنے انجریت موت تو اگر قرآن متے نیرندہ سین تو قرآن مجید سورہ آل عمران جی آیت نمبر اکڑوں سو نے ترانوں میں اکڑی دعا پانکے وطارے جے میں رب ارشاد فرمائے کہ ربنا خغفر لنا ذنوبنا وَقَفِّرْ أَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَا عَلَّا بَرَارَ اللہ تعالیٰ بطور دعا قرآن مجید میں پانکے سکھائیں کہ اے بندہ تم مجی بارگاہ میں دعا کر کہے مجھا پالنہار ربنا خغفر لنا تم مجھے گناہیں کہ معاف کر لے وَقَفِّرْ أَنَّا سَيِّعَاتِنَا ان سیِّعَات جی تفسیر جے میں جارا مفسرین لکھے ہوئے ہوں کہ جو کوئی اگیا جو بولے ربنا خغفر لنا ذنوبنا ان ذنوب جے میں جارا تو مڑے گناہ کبیر آچھی ہویا کہ زندگی میں جو کوئی گناہ کبیر آئیں یہ مڑے آچھی ہویا یہ بندو اللہ وٹے دعا کے کہ مولا مجھے انہی تمام تر کبیرہ گناہیں کہ معاف کرے لے انہیں جو کوئی مجھے زندگی جی سیعات ہے یعنی او گناہ جہاں کے شریعت جی ربان میں صغیرہ گناہ چھے نندہ گناہ چھے یہ او گناہیں کہ جو کوئی یا تا بے خبری میں تھے آئیں جہالت میں تھے آئیں انجانے میں تھے آئیں ان کے سیعات چیتا تو بندو اللہ وٹے دعا کرے تو کہ مولا جی موجھے وڑے گناہیں کے معاف کے ان جریتے موجی زندگی میں جو کوئی لگزشو تھے ہی ہوئیں اہڑا جی کی سیعات تھے آئیں انہی میری کے پر دوئی چھا وَقَفِّرْ أَنَّا سَيِّعَاتِ یعنی نندہ نندہ گناہ جکی پر تھے آئیں اللہ جڑے کرم کرے تو تو خدا انہی گناہیں کے فقط ختم نہ تو کرے بلکہ انہی جی جتعداد میں بندے کے لئے کیوں نہیں لیتے وَقَفِّرْ أَنَّا سَيِّعَاتِ وَتَوَفَّنَا مَا الْأَبْرَادِ نئے بندے کے اللہ سکھائیں کہ اَنیا تُو مُوْتِ مَنگ مُوْتِ اَنیا پر مَنگ کہ اے اللہ تُو مُوْتِ مَوْتِ تُو جِبْ جو کوئی عبرار نیکو کاربندہ انتے بھی وَتَوَفَّنَا مَا الْأَبْرَادِ ان جبوں مانا ہوئے اکڑی مانا تھا ہی ہے کہ بندوں زندگی میں کوشش کرے کوکہ اے نیکیں جی وستی تلاش کرے جو کوئی صالحی نہیں جو کوئی اللہ جو محبوب ان مقرب بندہ آئی انہی مقربانِ الٰہی جی وستی تلاش کرے یا کتے حکرو ہوئے ان جی صحبت و سنگت میں زندگی گزارے انہیں او زندگی گزاریں دے گزاریں دے ان بیری موت جی اکڑی مانا انہیں سیجنا تب کوئی کوشش ہی کرے کہ موت جے بعد ان بندے کے دفن ان جی کہ خدا جے محبوب بندے جی کرو بندے ایپنے جی مانا ہے کوشش کرے کہ جو کوئی اللہ جو محبوب بندو ہے اللہ جو مقرب بندو ہے ان خدا جے محبوب انہیں اللہ جے مقرب بندے جی جو کوئی مزارے با فیض ہے تین جے خرب جے میں جارا ان پنلا کرینے وسیعت کرے انہیں کہ مکہدہ دفن کریں جا تئی پڑ و توفنا مال ابرار میں شامل ہے انہیں شامل ہے تین جوں دلیلوں پر قرآن و حدیث میں جارا آئیں انہیں دلائل متھے نگاہ کریں دا بخاری شریف